بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں روبی ناسک آج میں آپ کو چوکلیٹ کےک یا چوکلیٹ اسکوائر کےک بنانا بتاؤں گی اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں اس کے لیے ہم نے تقریباً 100 گرام ہم نے لیا ہے انسولٹڈ بٹر اس میں آپ سولٹڈ بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں یلو والا اور 100 گرام ہم نے یہ آم گھر میں استعمال ہونے والی چینی لیے پسی بھی 1.5 گرام ہم نے اس میں میدہ لیا ہے دو انڈے لیا ہے ہم نے کچھ چوکلیٹ چپس لیا ہے ہم نے کچھ ہم نے کوکو پورڈر لیا ہے تقریباً 100 گرام ہم نے یہ کوکنگ چوکلیٹ لیا ہے 1.5 ٹی سپون ہم نے اس میں لیا ہے بیکنگ پورڈر اور 1 ٹی سپون جائے گا بانیلہ ایسنس اب ہم اپنے کےک کی تیاری کرتے ہیں ہم نے اوون کو 180 ڈگری پر پری ہیٹ ہونے کے لیے کھول دیا ہے اور اس کے لیے جو ہم مولل استعمال کریں گے وہ ہم نے لیا ہے ایڈ بائی ایڈ کا ہم نے اسے پہلے اویلنگ کری پھر اس میں جو ہے میدہ ڈال کے سے ڈسٹنگ کری اور اس کے بعد ہم نے یہ ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اب اس کے بعد ہم اپنا بول لیا ہے اسے ساف خوشک رکھیں بول کو اور اس میں یہ ہم نے 100 گرام مکھن لیا ہے اور 100 گرام ہم شوکر استعمال کر رہے ہیں اور ان دونوں کو اچھی طریقے سے جو ہے مکس کریں گے کوب اچھی طریقے سے اسے بیٹ کرنا ہے یہاں تک کہ یہ کیریمی ٹیکسٹر میں آ جائے اب اس میں ہم تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب بنیلا ایسن ڈالیں گے 1 ٹی سپون ڈالیں گے بنیلا ایسن اور اس کو ساف کر کے سیڈٹر کے لیے آئیں گے اس پیچولا سے ساف کر لیں گے تاکہ یہ ایک بیسا بیٹ ہو اور اسے تقریباً دو مرد کے لیے اور بیٹ کریں گے یہ ہمارت کی چریکے سے بیٹ ہو چکا ہے اور اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کہ اس میں وائٹنس آ گئی اور اس کا ٹیکسٹر آ چکا ہے اب ہم جو یہ میتے کو میتے کو میتے کو چھانیں گے یہاں پر ایک چیز اور ہے نوٹ کرنے والی جس طریقے سے ہم نے ہم اس میں سے تقریباً ٹو ٹی سپون میدہ ہم اس میں سے نکال دیں گے یہ ٹو ٹی سپون میدہ نکال دیں گے اسے ہٹا دیں گے بلکل اور اس نے ہم اس horses ہم اس میں کو کو پوڑر جس میں ہم اسے ہیٹ کر کے اسے یہ نہیں ملتا، Cassandralies ہم ا PIにٹر提ام ہم اسےwałے یہوں پر dip اپنا اسے summar پر لا dreamed رک پک اس کے اندر Bu gingko ڑش hi 1 ڈیڑھ ٹی سپون جو ہے بیکنگ پوڈر لیا تھا یہ لے لیں گے اور ان تینوں چیزوں کو اب ہم چھال دیں گے ہم نے یہ کرا ہے کہ جو ہم نے 1.5 گرام میدہ لیا تھا اس پہ سے دو چمچ ہم نے بھرکے میدے کو نکال دیا اور جو دو چمچ ہم نے میدہ نکالا تھا اتنے ہی دو چمچ ہم نے کو کو پوڈر اس میں ڈالا ہے اور ڈیر ٹی سپون ہم نے اس میں ڈالا ہے بیکنگ پوڈر ان تین چیزوں کو ہم چھان رہے ہیں بس ہمیں بیکنگ کوکو پوڈر دو چمچ ہی چاہیے تھا ہم نے جتنا میدہ کم کرے اتنا ہی ہم نے اس میں کوکو پوڈر ملا لیا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے اور چھان کے پھر ہم اس کو بیٹر میں ڈالیں گے یہ ہم نے چھان لیا اسے اب یہ ہم پہلے انڈا ڈالیں گے ہمیشہ ہم نے بتایا ہے کہ ایک ایک انڈا کر کے ڈالیں انڈے کو الگ توڑیں ایک انڈا اگر خراب ہو یا انڈے کا چھلکا اگر گر جائے تو وہ الگ سیف ہو جائے ایک دم اس میں بیٹر میں نہیں جائے اب اس میں ہم پہلے یہ ڈالیں گے انڈا اور پھر اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ہم میدہ اور پھر اسے ہم بیٹ کریں گے اسی طریقے سے ہم دوسرا انڈا ڈالیں گے اور اسی طریقے سے دوسرا چمچ میدہ میدہ ہم اس لیے ڈالتے ہیں انڈے کے ساتھ تاکہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ کرڑڑ نہ ہو اور بیٹر کی رفتار ہم بنتے رکھیں گے اسے تیز نہیں کرنا ہم نے ہن کی رفتار پر کر مرس کرنا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ باگی کا میدہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اسی طریقے سے ہم اپنا یہ تمام میدہ ڈال لیں گے اچھا یہ جو ہم نے 50 گرام ہم نے چوکلیٹ چپس لیے تھے اس میں سے آدے ہم چوکلیٹ چپس لیں گے اندر ڈالنے کے لیے اور آدے ہم لیں گے اسے ہم اوپر جو ہے ڈالیں گے بیکنگ سے پہلے آدے جو یہ ہم نے لیے اس میں ہم ایک چمچ ایسی میں سے لے کے اس کو ڈال کے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے تاکہ جب ہم بیک کریں تو یہ ایکوئل جو ہے سب جگہ بیک ہو نیچے نہیں بیٹھے یہ بیس میں جا کے اب پہلے ہم اس میں یہ سارا میدہ ڈال دیں گے اور فول کر لیں گے اسے اور بیٹر کی ربطار کو ہم کم بھی رکھیں گے اس کو تیز نہیں کریں گے یہ ہمارا ہوگیا اب ہم میٹر کو ہٹا دیں گے اور اس پیچولا سے ہم یہ جو ہم نے چوکلیٹ چپس لیے تھے اور اس میں ہم نے ایک چمچ جو میدہ اور کوکو پوڈر کا مکسٹر ڈالا تھا یہ ہم ڈالیں گے اور اس کو ڈال کے اب ہم اس سے اس پیچولا سے جو ہے فول کریں گے اس کے فول کرنے کا انداز جیسے ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے کر کے سینٹر میں لے کریں اس طریقے سے اسے اسے اچھی طریقے سے ہم نے فول کر لیا اب ہم اپنے مول لیں گے اور مول لے کر اس کا آدھا ہم مکسٹر اس میں ڈالیں گے ہم نے پورا نہیں ڈالنا پہلے ہم آدھا ڈالیں گے اور آدھا ڈال کے اسے پھلا لیں گے اور آدھا ڈال کے پورے میں پھلا لیں اسے ایسا اب ہم نے آدھا بیٹا ڈال دیا اس کو ڈال کے اس کے بعد ہم نے چوکلیٹ ہم نے چوکلیٹ کے پورے میں کچھ کریں چکلیٹ کو کش کر کے ڈال دی چکلیٹ کو کش کر کے ڈال دی باقی کش کر کے ڈال دی اس کو اس طرح کر کے سب میں برابر کر دیں اور اس کے بعد دیں یہ تھوڑا سا ایسی ٹھک ہوگا یہ زیادہ تھن نہیں ہوگا اب اس کے اوپر ہم یہ جو چوکلیٹ چپ ہم نے روکے تھے وہ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے یہ بہت جوسی بنے گا یمی ہوگا اس کے سب جگہ ڈال دیں اس کے اسے ہم اوپر پر رکھ دیں گے اوپر ہمارا ہمارا ہے اسے ہم سینٹر میں رکھیں گے اور اسے تقریباً بیس منٹ لگیں گے ہم اسے پیس منٹ کے بعد چیک کریں گے کیونکہ یہ زیادہ ہمارا نہیں ہے تو یہ سینوچ کی طرح ہے تو یہ جلدی ہو جائے گا تقریباً بیس منٹ لے گا یہ ہونے میں بیس منٹ کے بعد چیک کریں گے تقریباً بیس منٹ ہو چکی ہے ہمارے کیک ہمارا ریڈی ہے ورمے سے نکال دیں گے یہ کیک دین ہے ہمارا ریڈی ہے اس کے پیچان یہ کہ جب یہ ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ اپنے مال کے کنارے چھوڑ دیتا ہے اور دوسری پیچان یہ کہ اگر ہم اس کے سینٹر میں چھوڑی ڈالیں گے تو چھوڑی دیں گے اب اسے ہمجو اس میں پلٹ دیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو سکے ہمارا مولڈ کتا ساف نکلا ہے اچھے طریقے سے اب اسے یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے سرمیں کھائیں گے آپ کو کس طرح کی جائے گی اس کے سرمیں اب اس کے ہم یہ کنارے جو ہے کٹنگ کر کے ان کی کناروں کو ہڑا دیں گے ایکویل کر لیں گے چاروں طرف سے اس کی طریقے سے یہاں سے اسے ہٹا دیں گے اب اس کے پیس بنا لیں گے یہ بہت سوفٹ اور جوسی کیک ہوگا ہمارا ایسے ہم اس کے در سے بھی پیس بنا لیں گے آج کی ریسیپی چوکلیٹ چپس اسپائر ہمارے ریڈی ہیں اس کا دیکھیں ریزلٹ کتنا اچھا ہے یہ جو ہم نے سٹف کری تھی سینٹر میں اس کے چوکلیٹ آپ اسے دیکھیں یہ اتنا یمی اور جوسی کیک پنتہ ہے کہ یہ کینن آپ لوگوں کو پسند آئے گا آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور اس کو ہم فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر اس کے مطالقہ آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمینٹس بوکس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کی گارنیشنگ آئیسنگ سے کر سکتے ہیں کہ آئیسنگ شوگر لے کے وہ ڈسٹ کر دیں یا پھر آپ چوکلیٹ کو ملڈ کریں اس سے تھوڑا سا اس طریقے سے اسے اوپر سے ملڈ کر کے ڈال دیں کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یا آپ کے اپنے اوپرے اسے ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی یہ ایک نئی چیز ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائکن شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی اور آسان ریسیپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں دعاو بھی یاد رکھیں اللہ حافظ